بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تی سپون نمک جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی آٹے میں میں نے نمک کو ڈال کر اور اسے اب مجھے یہ سادھے پانی سے گونڈنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹے کو گونڈ لیا ہے اور اب مجھے اسے دس میٹ کے لیے ڈھک کر رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی روٹیاں بناوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس سے پندہ میٹ میں نے آٹے کو ریس دے دیا ہے اور اب میں اسے تھوڑا سا اسے اور گونڈ لوں گی تاکہ جسے یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کہ میں نے آٹے کو بہت زیادہ نرسک رکھا ہے اور نہ اسے بہت زیادہ نرم بلکل نورمل اس میں آٹا میں نے گونڈا ہے اب میں اس کے پیڑے بناتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے پیڑے بنا لیا ہے اور اس طرح سے چھوٹے ہی پیڑے بنے بنایا ہے بڑے پیڑے نہیں بنایا ہے اب میں ان کو بیل کر اور یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ روٹیوں کو بیل لیا ہے اور اب اس میں سے میں ایک روٹی لے کر اس پر یہ آئل لگاؤں گی اور یہ دیکھیں آپ کے آئل لگانے میں کنجوسی نہ کی جائے گا ورنہ یہ روٹیاں آپس میں جو چپک جائیں گی تو پھر نکلیں گی نہیں تو اس لیے ہمیں آئل بہت ٹھیک تھاک ہی لگانا ہے اس پر اب اس روٹی پر یہ تھوڑا سا خوشک میدہ اس پر چھلک دوں گی دوسری روٹی اس کے اوپر جو میں نے اسی سائز کی بنائی ہے یہ رکھ دوں گی اور پھر اسے بھی دوبارہ میں اس پر آئل لگاؤں گی اس پر آئل لگاؤں گی اس پر آئل لگاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ اب میں یہ آخری روٹی اس پر رکھ دوں گی اور اب اسے بیلوں گی اور اسے ہمیں بہت ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے بہت زیادہ ٹائٹ ہاتھ سے نہیں تاکہ یہ روٹیاں سیکھنے کے بعد علیدہ ہو جائیں یہ ناظرین ہمیں پلٹ کر اس لیے بیلنا پڑ رہا ہے کہ یہ نیچے سے جو روٹی ہے یہ چھوٹی رہ جاتی ہے پھر تاکہ ہم جب پلٹیں گے تو یہ تقریباً دونوں طرف سے ایک جیسی ہی روٹیاں بنیں گی اس لیے میں اس کو پلٹ کر بھی بیل رہی ہوں اور اس کو اتنا بیل بڑا کرنا ہے جتنا بڑا ہمارا توا ہے ایسا نہ ہو کہ توا چھوٹا ہو اور ہماری روٹی بڑی ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو اتنا بڑا بیل لیا ہے جتنا بڑا میرا توا ہے اب میں اسے توا پر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو ڈال دیا ہے تبے پر اور اس کی آج کو آپ بہت دھیان رکھے گا کہ کم رکھنی ہے آج کیونکہ ہمیں یہ روٹی کی طرح نہیں سیکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اور یہ کس طرح سے دیکھیں یہ سیکھی ہے میں نے سیکھ لی ہے اور اب دیکھتی ہوں کہ یہ روٹی اس پر سے نکل جاتی ہے یہ بہت آرام سے ہماری نکل رہی ہے اور نہ نکلے تو آپ یہ تھوڑا سہور اس کو پکا لیجی بہت آرام سے نکلیں گی جوiem جویم 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 یہ دیکھیں نازل اثر ساری روٹیاں میں تیار کر کے اور آپ کو پھر کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازل اور ان کو ہمیں کھلا نہیں رکھنا ہے اس طرح سے کسی کپڑے میں ڈھاپ کر اور اس طرح سے رکھنا ہے تاکہ یہ نرم ہی رہیں یہ دیکھیں نازل میں نے ساری روٹیاں تیار کر لیا ہے اور اب میں ان کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظر میں نے روٹیاں رکھ لی ہیں اور اب میں اپنے حساب سے ان کو کٹ کر دوں گی موسیقی آپ اپنے حساب سے جتنا بڑا آپ کو چوڑائی میں چاہیے آپ لے سکتے ہیں یہ میں اتنا ہی چوڑا لوں گی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری روٹیاں کٹ ہو چکی ہیں اور دیکھیں آپ بس یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھ کر اور اب میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے سیف کرتی ہوں موسیقی یعنی سموسے کی پٹی بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ